بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز کاشکار بھائیو جیسے آپ لوگوں کی کارٹن کی فصل پچاس دن کی ہو جاتی ہے تو پچاس دن کی فصل کے اوپر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ڈوڈیاں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس وقت جو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ فصل کو ایسی کون سی خوراک دینی چاہیے جو فصل کی تمام ریکوئرمنٹ کو پورا کر سکے اس حوالے سے دوستو بات کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کی فصل پھول آنے پہ آ جاتی ہے فلاورنگ سٹیج پہ آ جاتی ہے پچاس دن سے اوپر جو فصل ہوتی ہے اس کو جو آپ لوگوں نے کھادے دینی ہے اس میں ایک بوری جوریا یا پھر جوریا کی جگہ ایک بوری نیٹروفاس آپ لوگ کر لیں اور ان کے ساتھ ساتھ دو بیگ آپ لوگوں نے فیکٹر آٹھ کیجی میں ہوتا ہے سنکراب کا یہ پرڈکٹ ہے اور داندار اس کو آپ لوگوں نے تین بھی گامے پانے کے ساتھ فلاڈ کرنا ہے اس کے فلاڈ کرنے سے آپ لوگوں کو جو ریزلٹ ملیں گے فصل کے اوپر ایک تو فصل کے اندر جو نیٹروجن کی ریکوئرمنٹ ہے وہ جوریا کی اپلائی کرنے سے بلکل وہ مکمل طور پر اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور فیکٹر کے اندر پوٹاش ہوتا ہے زیادہ تر تو اس کے حوالے سے کیونکہ پوٹاش جو ہوتا ہے وہ زیادہ بیسیکلی جو پتے کے اندر فوٹو سنتیسز میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جیسے پتہ خوراک بنانے میں بڑی تیزی کرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ خوراک بناتا ہے تو جیسے ہی یہ چیز آپ لوگ فلاڈ کریں گے تو اس سے فلاڈ کرنے میں پتے کے اندر خوراک بنانے کا عمل تیز ہونے کی وجہ سے وہی خوراک پودہ اپنے پھل کی طرف لے کے جاتا ہے جیسے پھر کیا ریزلٹ ملتا ہے اس پودے کا پھل اگر پہلے سے گر رہا تھا فصل کو کیرہ لگا ہوا تھا وہ کیرہ بھی بانگ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور پھلاوری میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے ٹنڈے ٹو ٹنڈا جو سائز ہوتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے ٹنڈوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھول نکلنے کی جو جگہیں ہوتی ہیں پودے کے اوپر وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ٹنڈے کا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی بڑے سائز کا ہو سکتا ہے اور فصل کے کلر میں بڑی چمک اور شینک آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کپاس کا پودے کی جتنا اس کے تنے کی اوپر لمبائی ہوتی ہے اتنے اس کی جاڑ جو نہ گہرا جانا چاہتی ہے پچاس دن کی جب فصل ہوتی ہے تو کوئی کی پودے ایسے گھٹن میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین اس کو پکڑے ہوئے تو زمین کے سختی کی وجہ سے جیسے ہی آپ لوگ فیکٹر کو یوریا کے ساتھ فلاڈ کریں گے تو زمین بلکل نرم ہو جائے گی اور پودہ اپنی جاڑ کو نیچے جانے میں اس کے لیے آسانی بان جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کی جاڑ نیچے گہرائی میں جائے گی اور وہ زیادہ سے زیادہ نیوٹرنٹس کو پیک اپ کرے گی اور پھر پودے کو وہ اچھی طرح سے خوراک پروائیڈ کر سکے گی اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پسند دائی ہوگی اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند دائی ہوگی تو برہ میار بانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ